ازاد کشمیر کابینہ ترکیاتی کمیٹی کے اجلاس میں 68 کروڑ روپے مالیت کے تین منصوبہ جات کی منظوری دے دی گئی کابینہ ترکیاتی کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم ازاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی زیر صدارت منقد ہوا اجلاس میں 68 کروڑ روپے مالیت کے تین منصوبہ جات جن کا تعلق جنگلات بیرونی امداد کے منصوبہ جات اور ترکیاتی ادارہ جات میں ازاد کشمیر میں جنگلات کی حدود میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے پودا جات کی افضائش اے جے کے ڈی سی آر آئی پی کے ذریعے زلہ حویلی میں بساہ شریف کے مقام پر نالا کے ساتھ سلاب سے بچاؤ کے سٹریکچر کی تعمیر اور زلہ باغ میں بنی بساری کے مقام پر نالا ماہل کے ساتھ سلاب سے بچاؤ کے سٹریکچر کی تعمیر اور مزفرہ باد میں تارکہ باد بائی پاس روڑ کے لیے معافظہ آرازی کی ادائیگی شامل ہیں اس موقع پر خطاب کے دوران وزیراعظم ازاد کشمیر نے ہدایت کی کہ ترکیاتی بجٹ کا بروقت تصرف بھار صورت یقینی بنایا جائے وزرہ عوام شکایات کے ازالے کے لیے ہر وزارت میں حکمت عمری ترتیب دیں شکایات سنیں اور ان کا ازالہ کریں انہوں نے کہا کہ وزرہ حکومت ازاد کشمیر کے دورے کر کے عوام کے مسائل حل کریں جس مقصد کے لیے کابینہ میں توسیع کی گئی ہے وہ پورا ہوتا نظر بھی آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ غیر ترکیاتی اخراجات میں کمی کے لیے محکمہ جات کفائیت شارعی کی پالسی اختیار کریں عدالت میں حکومت سے متعلق مقدمات کی موثر پیروی کی جائے تاکہ حکومت کا نقصان نہ ہو وزیراعظم ازاد کشمیر کا کہنا تھا کہ ازاد کشمیر میں ترقی اور خوشالی کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے وفاق کی طرف سے ازاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ میں مزید اضافہ کیا گیا ہے محمد عرفان شما نیوز مظفر آباد